فُل رنڈ فائنل ایک لاکھ بھیس ہزار بے گاڑی دے گئے فائنل ڈو لاکھ رپے ہیں جو م loud آپوں کو رابطہ کرنا چاہتا ہے رابطہ کر کے گاڑی کھرید سکتا ہے فائنل ایک لاکھ تین ہزار بے کی گاڑی یہ ارجنتا ہے جنسہ ، ٹو لاکھ بیس ہزار بے گاڑی آپ کو فائنل دے دیں گے بلکل فائنل ڈاکہ دوری بعدے لمحکم دو لاکھ ساٹھ ہزار بھئی کاری بھی دو لاکھ پیں سٹھ ہزار بے کی فل انڈ فائنل دیں گے رابطہ کرے گا چار لکھ دسزار پہ کی گاڑی دے دیں گے بلکل فائنل اور اس کے بھی فائنل ہم دے رہے ہیں دو لکھ پیسٹھ ہزار پہ کی فل اڈ فائنل گاڑی دے دیں گے بلکل ڈیڈ فائنل چرار دو لاکھ روپے کی گاڑی فائنل میلتی ری پیٹ ہے صرف فریش لوگ کے لیے یہ بونٹ کی اوپر صرف پوٹین ہے الگی کھلکی باقی گاڑی میں پوٹین نہیں ہے شام تک کی ڈیٹ میں چوتہ لاکھ اور ستر ہزار پہ کی گاڑی فائنل تین لاکھ تیس ہزار پہ کی لکھا دیتے بسم اللہ الرحمن الرحیم امید کرتا ہوں آپ سب بھائی خیریت سے ہوں گے اللہ تعالی آپ سب کو خوش رکھے جیسا کہ آپ سب بھائی جانتے ہیں کہ کروان موٹر کامیشنر مقصد ہی یہ ہے کہ اپنے پیار کرنے والے بھائیوں اور دوستوں کو اچھی اور سستی گاڑیاں دینا تو آج مارے شروعوں پہ جو جو گاڑیاں موجود ہیں آپ کو ان کی ڈیٹیل سے ویڈیو دکھاتے ہیں ان کا ریویو بھی دیتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں جو ریٹ بتائے ہوئے ہیں جو کل تک ریٹ بتائے تھے وہی ریٹ ہم فائنل کریں اور اگر کسی میں کوئی گنجائش ہوئی ہے تو وہ بھی ہم چیک کر لیتے ہیں ذرا تو شروع کرتے ہیں ذرا یہ مارے پاس مرگلہ آئی ہے ٹھیک ہے باقی گاڑیاں بھی مارے پاس آپ دیکھ سکتے ہیں کافی سے بھی گاڑیاں موجود ہیں پہلے بلکہ ٹیریس سے شروع کرتے ہیں ٹیریس ٹیٹ سے شروع کر لیتے ہیں کیا کہتے ہیں رنگے پہ فول ڈیٹیل بتا دیں اس کی بسی میں یہ دوزار چھے مادل ہے آٹ کی ایمپورٹ گاڑی ہے فول آپشن گاڑی ہے آٹومیٹک پاور وینڈو پاور سٹیرنگ ایسی چال ہوئے ہیں ٹیٹر چال ہوئے ہیں اور پیٹرول پہ چال ہوئے گاڑی ٹھیک ہے گاڑی بہر بہر سے شاور ہوئی بھی ہے پوٹین نہیں ہے گاڑی بھی کسی قسم کی پوٹین نہیں ہے بالکل مکمل طور پہ گاڑی صرف فوار ہے اور کلر بھی اچھا ڈالا ہوئے ہیں برا کلر نہیں ہے اس کے بعد ٹیروں کی کنڈیشن بھی آپ کو بتا دیں اگر تو ٹیر جو ہیں اس کے تقریباً سکسٹی پرسنٹ ٹیر ہیں ساٹھ پرسنٹ چاروں ٹائر ایک ہی کنڈیشن بھی ہے ٹھیک ہے الائر امٹیر اچھے لگے ہوئے ہیں اس کو باقی باڑی بچ دیکھ لیں گاڑی جدر سے بھی آپ بجائیں گے گاڑی یہ اپنی آواز سے بتا دے گی کہ بھائی صرف فینٹ ہے پوٹین نہیں ہے گاڑی ادر سے بھی دیکھ لیں ٹھیک ہے یہ دروازہ دیکھ لیں اس دروازہ کی دیکھ لیں یہ بھی دیکھ لیں چھت دیکھ لیں ٹھیک ہے جس کی وجہ سے اس نے کلر کروا دیا ہے اس کے بعد گاڑی کی آپ کو سیلیں دکھائیں سیلوں میں گاڑی دیکھ لیں یہ سیل بلکل پوری ہے یہ یاس سے ڈسٹارب ہے تھوڑی سیتنے سے باقی سیل پوری ہے فوٹ بورڈ اس کا اپنے وہ بھی دیکھ لیں فوٹ بورڈ اس کا ٹھیک ہے اندر سے روم کنڈیشن دیکھ لیں بچھلے تروازے کی بھی سیلیں آپ پہ دکھاتے ہیں اوپر سے سیل بلکل ٹھیک ہے یہ بھی ٹھیک ہے یہاں سے بھی ٹھیک ہے یہ یہاں سے ڈسٹارب ہے ٹھیک ہے ملدہ بنی بھی نہیں یہ سیل لیکن وہ جس طرح کھل جاتی ہے اور یہ جگہ دیکھ لیں اس جگہ پہ پوٹین ہے اس فوٹ بورڈ پہ پوٹین ہوئی بھی ہے اور یہ بلا فوٹ بورڈ کلر بھی ہوا ہے نہیں کلر ہوا ہے فوار بھی بھی ہے ٹھیک ہے اور یہ دیکھ لیں یہ جو پلر ہے اس کی اوپر انکیس ہی پوٹین ہے اتنے سے سے بس ٹھیک ہے اس کے بعد آج ڈگی آپ کو دکھاتے ہیں ڈگی کی سیل دیکھیں یہ سیل بلکل پوری ہے نیچے والی سیل بلکل پوری ہے سپیکر وغیرہ لگے میں خرش دیکھ لیں خرشوں میں گاڑی اوکی ہے جیک پانا سٹیپنی آپ کو آگیل ملے گی ادھر سے روم دکھائیں جو اس کا اندر سے چوکتا ہوتا ہے وہ دکھائیں اس کے بعد یہ دروازہ بھی آپ کو دکھا کر دیں اس دروازے کی بسیل دیکھنے بلکل اوپر سے ٹھیک ہے یہ بھی ٹھیک ہے یہ تو بلکل ٹھیک ہے اس کے بعد یہ فٹ بورڈ اس کا پاپن نہیں ہے یہ نیچے سے بھی ٹھیک ہے فوار الکی سی ڈلی بھی ہے یہ فٹ بورڈ جنوان ہے لیکن فوار ڈلی بھی ہے اس کے بعد یہ دیکھیں یہ والی دروازے کی سیل بھی قریباً پوری ٹھیک ہے اس کی طرح یہ فٹ بورڈ بھی ٹھیک ہے یہ صرف یہ جو اس ہے میں یہ بنی ہے یہ نیچے والا اس کی اوپر پوٹین لگی بھی ہے اس کے بعد جنوان چلی بھی آپ کو بتا دیتا ہوں ایک لاکھ اٹھتیس ازار ناؤ سو اٹھتیس چلی بھی کھلا بھلا اس کے بعد پرنٹ دیکھیں گاڑی کا انجن وائز گاڑی بلکل اوکے ہے ٹھیک ہے کپے دیکھ لیں کپا بھی بلکل ٹھیک ہے فرانٹ پٹی بھی ٹھیک ہے اس کے بعد جیسے نمبر وہ کونے میں لکھا ہوئے ہیں وہ بھی دیکھ لیں انجن میں کوئی لکش بھی رہا رہا ہے اور اس کے بانٹ کی سیلیں دیکھیں یہ بھی ٹھیک ہے بانٹس کا اپنے جنمن بانٹ ہے دیکھ رہے ہیں اندر سے اور لاور کا نمبر ہے یہ بھی آپ نے دیکھ لیا لائف ٹیم ٹوکن ہوا ہے ازار سی سی انجن ہے اس کا اپنا بائیو میٹرک آپ کو بالکل ملے کی موقع کے اوپر اور ڈیمانڈ اس کی چودہ ستر ڈیمانڈ کر رہے تھے پہلے پھر ساڑے چودہ کی ہے کرتے کراتے پھر انہوں نے کہا جی کہ سوا چودہ فائنل تھا لیکن کل کی ویڈیو میں ہم نے اس کا بلکل فائنل میرے خاصے چودہ لاکھ رو گیا ہے چودہ لاکھ رو گاڑی آپ کو بلکل فائنل دے دیں گے بلکل جس میں کوئی بارگیننگ کوئی گنجائش کچھ بھی نہیں بلکل فائنل چودہ لاکھ رو گاڑی دوہدر چھ مارڈل آٹھ امپورٹ گاڑی بلکل چودہ لاکھ رو گاڑی سوزوکی بھی ارجنٹ سیل کرنی ہے جی دو لاکھ بیس ہیار بے کی گاڑی آپ کو فائنل دے دیں گے بارڈی ویس گاڑی میں کام ہے انجن مکینیکل گاڑی بلکل ٹھیک ہے نمبر اس کا لور کا سولان کا نیا نمبر لگا ہویا ہے صرف بارڈی ویس گاڑی رولی بھی ہے باقی گاڑی ٹھیک ہے سیٹے سیٹے اس کی چینج ہوں گی ٹھیک ہے اس کے بعد ٹائر وغیرہ تھوڑے سے چینج کروانے پڑھیں گے آپ کو خرچہ گاڑی میں تقریباً لاکھ اگر بے کا خرچہ ہے بارڈی بھائی ساری گاڑی تھیار ہوگی لیکن باقی گاڑی مکینیکل ہوگی ہے یہ گاڑی فل ان فائنل دو لاکھ بیس ہیار بے کیا آپ کو دے دیں گے جو بندہ بھی راپتہ کرے گا اس کے بعد یہ نسان سنی ہے اس نسان سنی کا انجنے پہی یہ گاڑی دیں گے ٹھیک ہے یہ بندہ مارا پیانا کار رہے ہیں اس گاڑی کا جو چیزیں ہم نے پتا ہی بھی تھی سیم وہ ہی ہے اچھا اللہ بتھائیں جڑا اس کا آپ کو بتا دیں کہ یہ 93 مارڈل ہے وہ فیسر سکیم والی گاڑی ہے اور میں ایکسی ڈینٹ نہیں ہی ہے سولان والٹوین کیم لگا ہوا ہے جی سولان والٹوین کیم اور میں ایکسی ڈینٹ بھی نہیں ہی صرف اس کپے کیوں پر تھوڑا سا کام ہوا ہے یہ والا کپا اس کا اپنی حالت میں تھا الگی پھول کی ویلڈنگ اور یہ جو کلر ہوا ہوتا ہے یہ تو آپ کو پتا ہے ٹیکسی سکیم کی گاڑی یہ کلر تو ہو گئی ہوگا ٹھیک ہے باقی گیس لگی ہے پیٹرول جانوان اس کا اپنا انجن ہے صرف جو اس میں اس نے ڈالا ہے مبلیل آئل آئل چینج کرتے وقت ان کو پتا نہیں تھا انہوں نے غلط آئل ڈال دی ہے جس کی وجہ سے گاڑی رنگیں جو ہے نا گاڑی کی وہ دعاں چھوڑ گئی پندرہ ایک ازاروے کا کام ہے رنگوں کا باقی گاڑی مکینی کا ٹھیک ہے ایک دفعہ واش وغیرہ کروائیں گے گاڑی آپ کو اکے کر کے دیں گے اور اس کے بات ٹیونگ آئل چینج کروائیں آپ گاڑی چلائیں گاڑی بلکل ہو گئی ہے ٹھیک ہے فائنل پیسج جو ہے اس کے رنگزیب بھئی بلکل فائنل جو ہے وہ دو لاکھ ساٹھ ہزار پہ آپ نے کر لگایا تھا بلکل فائنل جس میں کوئی برگیننگ کچھ بھی نہیں دو لاکھ ساٹھ ہزار پہ کی گاڑی آپ نے فائنل لگایا تھا اس کے بعد یہ مرگلہ جی مرگلہ بارڈی وائز گاڑی بہت اچھی ہے یہ باہر سے پتا چاہ رہا ہے ٹھیک ہے اور یہ گاڑی جو ہے مارڈل ہے جی 96 93 مارڈل ہے ٹھیک ہے ٹائر جو ہیں اس کے تقریباً نئے ہیں اسی پرسنٹ ٹائر سمجھیں اسی پرسنٹ ٹائروں کی کنڈیشن ہے اندر سے سیٹیں اور روم سیٹوں کے کور چینج ہونے والے ہیں اس کے ٹھیک ہے سیٹوں کی کور آپ کو چینج کروانے پڑھیں کہ باقی سیلیں دیکھ لیں سیلوں میں تھوڑی سی آیا گاڑی ڈسٹال ہے یہ نیچے سے بھی ہوئی بھی ہے اندر سے جانون ہے باہر سے شاور ہے گاڑی لیکن باہر سے اچھی شاور ہوئی بھی ہے ٹھیک ہے یہ اس دروازے کی سیل ٹھیک ہے یہ ادھر سے تھوڑی سی آیا ہے باقی فٹ بورڈ رنگ ہیں یہ فٹ بورڈ بغیر رنگ ہیں ٹھیک ہے اور ڈگی بھی آپ کو دکھاتے ہیں ڈگی میں بھی اس کی فوار ڈالی بھی ہے ٹھیک ہے فوار ڈالی بھی ہے ڈگی میں بھی رنزے بھائی باقی ایکسیڈنٹ نہیں ہے ڈگی یہاں سے کہیں سے لیکن فوار ڈالی بھی ہے زنگ کی وجہ سے میرے خیال سے ڈگی وڑی سائٹ سے فوار ہوئی بھی ہے گاڑی لور نمبر ہے گاڑی کا کاغزوں میں آر چیز کلیر ہے جی آر چیز کلیر ہے اچھا فرنٹ آگ بھی دکھاتے ہیں اسی کا سسٹم لگے ہیں اسی کا سامان بھی لگا ہوا ہے کپا شوپا ٹھیک ہے وہ بھلا کپا بھی ٹھیک ہے نزدیک کر کے دکھا سکتے ہیں فرنٹ پٹی بھی ٹھیک ہے اور انجن وائز بھی گاڑی اوکی ہے کاغزوں میں بھی اوکی ہے ہاں رنگ شانگ ہوتا ہے یہ زنگ کی وجہ سے میں ایکسی ڈینٹ نہیں ہے گاڑی باقی باڑی وائز دیکھیں کتنی پیاری کیار ہوئی ہے یہ کیا اس کی کیا ٹھیک ہے پانچ بیس پانچ بیس کتنے کی ہو جائے گی کتنے کی ہو جائے گی اخترین سے آگے آئے ہیں آگے آئے ہیں کتنے کی وجہ کی فائنل پانچ جی ڈمانڈ ہے کتنے کی فائنل دے دیں گے پانچ تک فائنل دیں گے چلیں فانچ لائے یہ فائنل کہہ رہے ہیں اگر موکے کی بات ہو سکتا ہے موکے کی اوپر کوئی جو گاڑ لگائی بھی ہے موکے کی بات ہے موکے کی بات ہے اس کے بعد یہ گاڑی ہے سویفٹ دوزار دس مردل دوزار دس مردل سویفٹ ہے دوزار دس مردل سویفٹ ہے اور سیلو میں گاڑی بلکل پوری ہے مکینیکل انجن ایسا گیر ہوکے ہیں ایسی چالو ہے اور باڑی ویس باہر سے گاڑی ری پینٹ ہے صرف فریش لوگ کے لئے یہ پونٹ کی اوپر صرف پوٹین ہے الگی کھلکی باقی گاڑی میں پوٹین نہیں ہے اس کو بھی آپ چیک کھا سکتے ہیں چاہت دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے باہر سے گاڑی ساری شاور ہوئی بھی ہے لیکن اندر سے بلکل جینور گاڑی ہے اندر سے روم دیکھیں فوٹ بورڈ اس کے اپنے جینور ہیں دگی دکھا دیں دگی کی سیلیں بلکل پوری ہیں فرش دیکھیں سٹیپنی اس کی ابھی تک بلکل نئی سٹیپنی پڑی میں ہے فرشوں پہ کوئی زنگ نہیں کچھ بھی نہیں ہے ٹھیک ہے اس کے بعد جی اس کے بعد جی یہ گاڑی بھی جو ہے نا اندر سے دکھاتے ہیں آپ کو اندر انٹیریئر اس کا یہ گاڑی بھی چودہ لاکھ اور ستر ہزار بے کی امنکار لگائی تھی بلکل فائنل دے دیں گے چودہ لاکھ ستر ہزار بے کی پہلے اس کی ساڑھے پندرہ کی ویڈیو لگی بھی ہے لیکن ابھی آپ کو گاڑی یہ چودہ ستر میں بلکل فائنل دیں گے پہلے پندرہ پچیس لگائی تھی پندرہ تیس کی فائنل لگائی تھی ہم نے پھر پندرہ کی فائنل کی ہے پھر مالک سے بہت شات ہوئی یہ آپ کو ابھی پرسوں شام تک کی ڈیٹ میں چودہ لاکھ اور ستر ہزار میں کی گاڑی فائنل دے دیں گے بلکل فائنل دیں گے اس کے بعد یہ سٹی ہے یہ گاڑی ارجنٹ سیل کرنی ہے جو بندہ نا ابھی ٹائم کیا ہوا ہے ساڑھے جار ساڑھے جار بلکل فکس آپ کو ریڈ بتائیں گے کل کا ریڈ جو تھا وہ تھا آج جو ریڈ بتا رہا ہوں اس ریڈ کی اوپر یہ گاڑی بلکل ہم نے ڈیٹ فائنل دے دینی ہے سمجھو دے دینی ہے کیونکہ جن بندوں کی گاڑی ہیں ارجنٹ پیسے جب رہے ہیں ساڑھے جار ہوئے ہیں کل صبح دس بجے سے پہلے پہلے جو بندہ بیانا کرے گا کل صبح دس بجے سے پہلے پہلے جو بندہ اس گاڑی کا بیانا کرے گا بے شک ابھی کرتا ہے بے شک رات کو کرتا ہے بے شک صبح کرتا ہے جو بندہ بیانا کرے گا یہ گاڑی آپ کو فل اڈ فائنل جو ہے نا پانچ لاکھ اور ستر ہزار بے گرنزے بھئی ڈیڈ فائنل بیس ہزار بے میں نے اور کام کر دی ہے بندوں کو اوریجنڈ پیسز رہتا ہے پانچ لاکھ اور ستر ہزار پے کی دوزار ایک مارڈل ڈا سٹی کراچی نمبر ٹوکن دوزار تیس تک کلیر آپ کو ملیں گے کاغذ آپ کو کلیر ملیں گے بیومیٹرک بندے کی آئی ڈی کارڈ کی کافی لگی بھی ہے آئر چیز آپ کو کلیر ملے گی ٹھیک ہے گاڑی جو ہے وہ آپ کو بھی میں کنڈیشن بتا دوں گا پھر کسی کو پوچھنے کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی انشاءاللہ اور جو چیز بتائیں گے وہ ہنڈر پرسنٹ ہوگی آئیں ذرا ٹائر جو ہیں اسی سے پچاسی پرسنٹ ٹائر ہے جانو ٹائر اسی سے پچاسی پرسنٹ ریم لگے میں یہ گاڑی کو دربازوں کی سیلیں دیکھ لیں سیلیں بلکل ٹھیک ہیں نیچے نیچے صرف کناری کناری سے تھوڑی سی ڈسٹارب ہیں ٹھیک ہے روم دیکھ لیں گاڑی کا ایسی کا سارا سمان لگا ہوئے صرف ایسی کی گیس نہیں ہے صرف گیس نہیں ہے باقی گاڑی باہر سے پوری شاور ہوئی بھی ہے سیٹیں دکھا دیں بشلی بھی پیگی آپ کو دکھا دیتے ہیں میں نے فرنڈ دکھا دیں فرنڈ دکھا دیں فرنڈ دیکھ لیں کپا بلکل ٹھیک ہے یہ فرنڈ پٹی بلکل ٹھیک ہے چیسز نمبر دیکھ لیں اور نیچے نمبر آپ اس کا بھی دیکھ لیں ٹھیک ہے اس کے بعد یہ بلا کپا بھی دیکھ لیں بلکل ہوکی ہے کوئی سیل بنی بھی نہیں ہے ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ مکینیکل گاڑی ہوکی ہے صرف ایک پلگ شارٹ ہے وہ یہاں سے بندہ کروا دے گا آپ کو ٹھیک ہے جس بندے کی گاڑی اس کو بلائیں گے کروا دے گا یہ بونڈڈ کی سیل ڈسٹارب ہے پوری ٹھیک ہے بونڈڈ سمجھے بونڈڈ کی پوری سیل بنی بھی ہے پورا بونڈڈ جو ہے اس کا سیل سے سیل نہیں ہے باقی گاڑی کی بیٹری ڈرائی بیٹری بلکل نہیں لگی بھی ہے انجن دیکھ لیں کوئی سیل انجن کی لیگ نہیں ہے کہیں سے آپ کو آئل نظر نہیں آرہا دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے باقی مکینیکل گاڑی بلکل ہوکی ہے کیونکہ گاڑی کال میں نے خود اندر لگائی ہے لوگ چیک کر لیں آپ بیک سائیڈ سے بھی دکھا دیں گاڑی یہ کھڑی رہی ہے پوری گاڑی کا کھڑ دوبارہ پینٹ ہوگا کیونکہ یہ دیکھیں لائٹیں اس لی لائٹوں کا بھی کھڑا ہوگا صرف کھڑے کھڑے ٹھیک ہے بیک سائیڈ سے بھی آپ دے بھی کھول دیئے دگی بھی آپ کو چیک کروا دیتے ہیں دگی کی سیلیں بلکل ٹھیک ہیں ٹھیک ہے یہ پوری پٹی ٹھیک ہے اس کے بعد سٹیپنی پڑی بھی ہے جیک پانہ پڑا ہوئے ہیں فرش ٹھیک ہے صرف متی ہے گاڑی کھڑی بھی ہے جس کی وجہ سے گاڑی کی بری آلت ہوئی بھی ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ گاڑی ایک دفعہ صحیح زبردست قسم سے واش ہو تو گاڑی پھر اپنا آپ دکھائے گی ٹھیک ہے ڈگی بھی ٹھیک ہے گاڑی بھی اور ہم زیب بھئی ریٹ آپ کو بتا دیئے یہ یہ صبح دس بجے سے پہلے پہلے جو بندہ رابطہ کرے گا یہ گاڑی پھول اڈ فائنل پانچ لاکھ اور ستر ہزار بے کی گاڑی ڈیڈ فائنل ٹھیک ہو دے دیں گے آپ آگے چلتے ہیں اس کے بعد اس کیاڑی کا بھیانہ ہو گیا ہمارے پاس ٹھیک ہے اس کے بعد یہ کیاڑی ہے یہ گاڑی بھی رنگزیب بھئی دو لاکھ پین سٹھ ہزار بے کی فول اڈ فائنل دے دیں گے 89 موڈل ہے اندر سے گاڑی ٹھیک ہے فرنٹ سے تیار ہوئی بھی ہے تائروں کی کنڈیشن دیکھ لیں تقریباً آف ٹائر ہیں اس کے 60% تقریباً ٹھیک ہے اس کے بعد یہ ملتان نمبر والی خیبر ہے اس کے ٹائروں کی کنڈیشن تقریباً نارمل ہے فرنٹ اس کا اپنے فرنٹ آپ کو دکھا دیتا ہمیں اس کا فرنٹ دیکھ لیں فرنٹ کسیلیں ٹھیک ہیں کپے ٹھیک ہیں چیسز جو ہے اس کا روڈ چیکنگ ہوئی بھی ہے اور فرنٹ پٹی بھی ٹھیک ہے انجن بھی ٹھیک ہے گاڑی آپ کو اکے ملے گی یہ بھی نبے مارڈل ہے اندر سے گاڑی جینوان ہے بلکل نئے سیٹ کور گاڑی کے پڑے میں ہے یہ گاڑی بھی آپ کو فل اینڈ فائنل رنگزیب بھائی کوئی اس میں گنجاش کریں کیا کہتے ہیں کرو کرو تین تیس کی دے دیں فائنل تین لاکھ تیس ہزار بے کی لگا دیتے ہیں باقی میر صاحب کو کور کر لیں ٹھیک ہے اس کے بعد ایف ایکس ایف ایکس اور انجن بھائی یہ ایف ایکس بھی آج دینی ہے ٹھیک ہے یہ ایف ایکس بھی آج دے دینی ہے بس اڑا دینی ہے فرنٹ گاڑی کا بلکل ٹھیک ہے ٹھیک ہو گیا فرنٹ سے گاڑی بلکل ٹھیک ہے چیسز نمبر ٹھیک ہے چیسز پلیٹ ٹھیک ہے اس کے علاوہ بیٹری بھی ٹھیک ہے انجن بھی ٹھیک ہے گاڑی کی جو مرین چیز ہے کیا ہے ٹائر چاروں چینج ہوں گے کمزور ہے ٹائر چاروں ٹائر کمزور ہے ٹھیک ہے اندر سے آپ کو دکھا دیتا ہوں سیٹوں کے کور تو ٹھیک لگے میں لیکن چینج کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں گتے وغیرہ ٹھیک لگے میں فرش وغیرہ ٹھیک ہے گاڑی کے مکینیکل گاڑی ٹھیک ہے اور کاغزوں میں یہ گاڑی ٹیکسی ہے ٹھیک ہے کاغزوں میں یہ گاڑی ٹیکسی ہے پرمنٹ ٹوکن پاسنگ دوزار سترہ تک اس کے کلیر ہے جو بندہ بھی لینا چاہتا ہے اسی آلت میں خود خرچہ کرے آگے اس کی مرضی ہے جو جس طرح دل اس کا کرے فول انڈ فائنل ایک لاکھ بیس ہزار بے کی گاڑی دے دیں گے بلکل ڈیڈ فائنل ایک لاکھ بیس ہزار بے کی جو بندہ اس گاڑی کا بیانہ کرے گا گاڑی لے جائے اسی حالت میں ٹوکن پاسنگ سب کچھ وہ خود کروائے گا اس کے مدرنگزیب بھئی یہ گاڑی ہے اس گاڑی کا جو مالک ہے نا گاڑی لاکھ بھی نہیں ہے چلے فرانٹ ٹکھا اس گاڑی کا فرانٹ دیکھ لیں یہ بھی مکینیکل اوکی ہے گاڑی صرف کرنک کی آواز ہے اس میں ایک اور اور ارکا پھلکا جو ہے نا گاڑی میں بلور ہے دنیا ماری الکی پھلکی گاڑی جو ہے ٹھیک ہے یہ گاڑی آپ کو اندر سے سیٹیں نہیں ہیں فرش ٹھیک ہے گاڑی کے ڈیش بورٹ ٹھیک ہے اور اس کا نمبر بھی لورک ہے نا لور کا نمبر ہے نا اس کا سرگودہ ہاں سرگودہ کا نمبر ہے اس کا پنڈی کا نمبر ہے اس گاڑی کا اور اس کا سرگودہ کا نمبر ہے بندہ زندہ ہے یا نہیں یہ ہمیں نہیں پتا اور لائف ٹیم بھی نہیں ہوئی بھی یہ دونوں کام آپ کو خود کروانے پڑیں گے اس کے بغیر آپ کو یہ گاڑی پولنڈ فائنل ایک لاکھ تیس ہزار پہ کی مل جائے گی اس کا ٹائر اس سے پھر بہتر ہے وہ بلکل ختم ہے یہ پھر بہتر ہے مہینہ چل سکتے ہیں ٹھیک ہے دوبارہ بتا دے کتنی ہے فائنل ایک لاکھ تیس ہزار پہ کی گاڑی دے دیں بلکل فائنل اس کے بعد یہ شراد آگئی ہے آٹو شراد کا شکی نظرات کے لئے آٹومیٹک شراد گاڑی کھلی بھی ہے کہ بندہ ابھی پتہ نہیں یہ آگئی ہے جی توفہ کھولیں جی اس کو کھولیں کھولیں تار لگی ہوگی دیکھیں یہ گاڑی آپ دیکھ لیں یہ گاڑی آپ دیکھ لیں ویڈس کا انجین ڈالا ہوئے اس میں آٹومیٹک شراد اور چیسے نمبر بھی ٹھیک ہے چیسے پلیٹ بھی ٹھیک ہے یہ گاڑی گندی ہوئی ہے جس کی وجہ سے صحیح فرانٹ ٹھیک ہے اس کا فرانٹ اس کی اپنی حالت میں جینمن فرانٹ ہے ٹھیک ہے رنگزے بھائی بیدہ کا سسٹم لگ رہا ہوگا ہے جی بیدہ کا سسٹم لگ رہا ہوگا ہے میرا کھانا پلیٹ دیکھ بڛنا ہے میرا کھانا میرا کھانا میرا کھانا یہ جو نہیں میرا جی مو changing میرا کھانا میرا کھانا cope superb م relaxed گ 你سے اس کی جیدًا ہر اوضا ہر new ہری مطاچی کا نمبر ہے کاغذر میں ابو کلیر ملے گی ٹائر جو ہے نا پچھلے ٹائر تو کمزور ہیں ریم بگر لگے میں اگلے ٹائر پھر بہتر ہیں علائے ریم ٹائر اچھے لگے میں گاڑی کو اگلے ٹائر بالکل تقریبا جو ہے نا ساٹھ ستر پرسنٹ اگلے ٹائر ہیں لیکن پچھلے ٹائر کمزور ہیں یہ گاڑی آپ کو پرسو شام تک جو بندہ رابطہ کرے گا چار لگ دس زاروے کی گاڑی دے دیں گے بلکل فائنل اور اس کے بعد یہ گاڑی ہے جی انڈا شیپ شراد اس گاڑی کے بہت لوگ ہیں ہمارے سے پوچھ رہے ہیں اور دے بھی دیں گے آج اسے شام تک جانا ہو جائیں اس گاڑی کا ایسی بھی چال ہوئے ہیں فرنٹ جنون ہے اندر سے گاڑی ٹھیک ہے مکینیکل انجن اسہ گے روکی ہے گاڑی کا اس کے لابا کاغذوں میں بھی کلیر ہے کراچی کا نمبر ہے انڈا شیپ شراد یہ بھی فائنل ہم دے رہے ہیں دو لکھ پینس اٹھ آزار بے کی فل اڈ فائنل گاڑی دے رہے ہیں بلکل ڈیڈ فائنل ٹھیک ہے جس بائی کو چاہیے اسی اس میں بلکل اوکے ہے صرف کیا کہ گیس کام ہے گیس دلوا کے آپ کو اسی چالو کر کے دیں گے انشاءاللہ اسی کی پیسے آپ کو دینے کھڑیں گے باقی اس کے بعد یہ شراد دو لاکھ روپے کی گاڑی فائنل مل جئے گی گاڑی میں جو کام ہے وہ آپ کو خود پرمانا پڑے گا ٹھیک ہے دو لاکھ روپے میں زینی بات بندہ بھی خود پرمانا پڑے گا میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہ صرف اس کا ٹھیا جو ہے نا یہ ویلڈ ہوگا نہیں نیا ڈالے گا یہ ویلڈ نہیں ہوگا میں وہی کہہ رہو نا نیا ڈالے گا اس کے ساتھ ٹھیا نیا ڈالے گا ٹھیک ہے دو لاکھ روپے کی فائنل لگائی ہے اندر سے سیٹوں کے کور چینج ہوں گے گتے دروازوں کے وہ چینج ہوں گے مطلب آپ زین میراک لیں دس سکھ ہزار پیار دس ہزار پیار آپ زین میراک لیں ٹھیک ہے فائنل دو لاکھ روپے ہے جو بندہ رابطہ کرنا چاہتا ہے رابطہ کر کے گاڑی خرید سکتا ہے جو بھی گاڑیاں تھی آپ کو دکھا دیئے تسلی سے اور ڈیٹیل بھی بتا دیئے جس ہمارے بھائی کو جونسی بھی گاڑی چاہیے ہو ہمارے صدر رابطہ کریں رابطہ کر کے آپ گاڑی کی ڈیٹیل بھی لے سکتے ہیں گاڑی کو خرید بھی سکتے ہیں اور پاکستان کے کسی بھی شہر میں اگر آپ کو گاڑی ڈیلیور کرنی ہو آپ کو ڈیلیور بھی کر کے دیں گے نمبر ہمارے نوٹ کریں 0305 511 81 0305 51 47 902 0310 56 92 44 038 45 57 700 خرید ہوں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ